ابھی براہ راست لیے چلتے ہیں اکرام مولا جوئیہ جو کہ سرونکورٹ کے بار اس وقت موجود ہیں انہی سے جان لیتے ہیں جی اکرام کیا صورت حال دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں آج کی سماعت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے انتہائی اہم سماعت تھی جس میں بلکھدوس ایک پارٹی جو ہے اس کے بالے سے بڑی انتظار کیا جا رہا کہ تھا کہ جو بانی چیئرمن پی ٹی آئے ہیں ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ پیشی کو براہ راست دکھائے جا گا لیکن آج کی سماعت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی جو ہے وہ براہ راست نشر نہیں کی گئی اس حوالے سے جو ہے آج دورانے سماعت جب اس وقت چیف جسز قادی فائدیسہ کی سرباہی میں جب بینچ اس کی سماعت کر رہا تھا تو کے پی کے وکیل جو ہے وہ اٹھ کر روستم پر آئے اور ان کی جانب سے یہ نکتہ جو ہے وہ اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو سماعت ہے اس کو براہ راست نہیں دکھایا جا رہا جس پر چیف جسز قادی فائدیسہ کی جانب سے وکیل کو کہا گیا کہ آپ جائیں اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ جائیں تو کے پی کے جو وکیل ہے وہ پی ٹی آئی کے جو وقلہ جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ جا کر ان کے بیٹھ گئے اور آج کی جو سماعت تھی اس کو براہ راست نشر نہیں کیا گیا سماعت کے حوالے سے میں تھوڑا سا آوال آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آج مخدوم علی خان کی جانب سے دلائل جو ہیں وہ دیئے گئے مخدوم علی خان اسے قبل بھی نیب ترامیم کے حوالے سے متعدد سماعتوں میں اپنے دلائل جو ہیں بدے چکے ہیں اور گزشتہ جو سماعت ہوئی تھی اس میں جو سماعت کے دوران ہی جسز اتر منولا کی جانب سے ایک پوائنٹ اٹھایا گیا تھا اس پوائنٹ کے مطابق جو ہے جسز اتر منولا نے یہ کہا تھا کہ جو بانی چیئرمن پی ٹی آئے ہیں ان کی جانب سے عدالت کو اگر اسیسٹ کرنا ہے تو ان کا یہ کانونی حق جو ہے وہ کوئی ان سے چھین نہیں سکتا یا ان کے راستے میں رکاوٹ جو ہے وہ نہیں ڈالی جا سکتی تو وہ بانی چیئرمن پی ٹی آئے اگر عدالت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا موقع پہ چار کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی تو وہ عدالت ان کو موقع دے اور سنے اس حوالے سے جو ہے وہ بقاعدہ طور پر جو ہے سپرین کورٹ کی جانب سے وفاق حکومت کو یہ ادایات جاری کی گئی تھی بانی چیئرمن پی ٹی آئے کو جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے اس کیس میں سماعت کے لیے پیش کیا جائے تمام تر عظامات مکمل کی کہ آج کی سماعت شروعی جس پر بانی چیئرمن پی ٹی آئے جو ہے وہ دوران سماعت ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ پیش ہوئے آج بانی چیئرمن پی ٹی آئے جو ہے وہ اس سماعت کے لیے جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے تھے ان کی جانب سے جو ہے وہ آج اس سماعت میں کوئی بھی بیان جو ہے ان کا سامنے نہیں آیا کیونکہ عدالت نے صرف خواجہ حارس کو ہی آج سنا ہے اس کے علاوہ جنرل سے چند سوالات جو ہے وہ پوچھے گئے اور جنرل کے علاوہ جو ہے صرف آج بھی جو سماعت ہے وہ خواجہ حارس اس کے جانب سے مغدوم علی خان جو ہے ان پر ہی جو ہے وہ آج کی سماعت رہی جبکہ یہ جو سوالات چیو جیسٹس قاضی فائدی صاحب کے جانب سے اور دیگر بینچ کے ججز کی جانب سے جو پوچھے گئے اس کے والے سے آج عمران خان سے کوئی سوال پوچھا نہیں گیا آئندہ سماعت کے لیے بھی آج کی اس عدالتی کاروائی میں یہ اقامات جاری کر دیئے گئے ہیں کہ بانی چیئرمن پی ٹی آئے جو ہیں ان کو آئندہ سماعت پر بھی اکرام اللہ چویا پر تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا